آپ اس کو ایسے کھولیں یہ چیک کریں کچھ لوگوں کو اگر نظر نہیں آرہا تو وہ کچھ اس طرح سے یہ کیبینٹ اوپن ہوئی ہے یار یہ چیک کریں خوبصورت ایسے جیسے ایک برانی ہیریٹیج بیلڈنگ میں آپ آ چکے ہیں کیا ٹی وی لاؤنج ہے یار یہ کی وارڈروپ کا سٹائل مجھے بڑا اچھا لگا اور ایک چیز شاید آپ لوگوں نے نوٹ کی ہے کہ نہیں کی جو وارڈروپ کا کلر ہے وال پیپر کا بھی وہی کلر ہے میرے جیسے پینڈا آدمی ہوتا ہے یہاں پنک وال کر دیتا اسلام علیکم جی ایم ایس جے ریل اسٹیٹ کے ساتھ میرا نام دانیال ہے اور آج جو آپ لوگوں کے لیے میں ریل اسٹیٹ لے کے آ رہا ہوں وہ یہ سات مرلا کا بہت خوبصورت ڈیزائنر ہاؤس ہے جو کہ ہمارے پاس آ چکا ہے فار سیل کے لیے آن کیش فائیو بیڈروم بہترین لوکیشن اور بہت زبردست پرائیس پوائنٹ کے اندر یہ گھر آ چکا ہے سب سے بہلے اگر میں آپ کو اس کی لوکیشن ایکسپلین کروں ویورز تو بلکل ہی بیک سائٹ پر آپ کو اس کے بہت زبردست کراپ سرکل پارک مل جاتا ہے بلکل ہی واکنگ ڈسٹینس کے اوپر بلکل ہی ساتھ اس میں آپ کو کمرشل فیسیلیٹیز بھی مل جاتی ہیں اور مساجز بھی بلکل اس کے واکنگ وسینٹی میں ہی بنی ہوئی ہیں یعنی یہ اگر لوکیشن کو میں بریفلی ایکسپلین کروں تو بہریہ ٹاؤن فیز ایٹ اسمان بلک کی مین بولیورٹ کے اوپر یہ گھر بنا ہوا ہے بہت ہی کلاس کے انٹیئر کے اندر اور ابھی میں جلدی سے جلدی کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو اس گھر کے اندر لے کے چلوں تاکہ آپ کا ٹائم ویسٹ نہ ہو اور میں بھی ویٹ نہیں کر پا رہا جلدی جلدی اس گھر کے اندر چلتے ہیں فرنٹ الیویشن کی ویورز بات کریں تو خوبصورت ونڈو پینلز آپ کو اس کی فرنٹ الیویشن پر ملتے ہیں راک وال کا استعمال کیا گیا ہے اب چونکہ یہ سارے کے سارے گھر یہاں پہ سفاری ویلی میں ٹاؤن ہاؤسز کی طرح بنے ہیں تو آپ الیویشن کو بہت زیادہ چین نہیں کر سکتے لیکن اندر سے آپ کافی کچھ کر سکتے ہیں تو اسی لیے میں جلدی سے جلدی چاہ رہا ہوں کہ ہم جمپ ان کریں اور اس خوبصورت گھر کو اندر سے جلدی سے جلدی جا کے دیکھیں پرائز کی بات کرنے ویورز تو تین کروڑ پندرہ لاکھ روپیہ اس خوبصورت ڈیزائنر الیگنٹ سوفیسٹیکیٹڈ پانچ بیٹروم ڈبل یونٹ ہاؤس کی ڈیمانڈ ہے ابھی میں جلدی سے لے کے چلتا ہوں آپ کو اس خوبصورت گھر کے اندر موسیقی اس خوبصورت گھر کے اندر بہت ہی کلاس کے اس میں فینشز کیے گئے ہیں جیسے ہی اندر بڑھتے ہیں تو آپ اس خوبصورت پورچ ایریا کو ذرا ابزورب کریں اس میں کیا زبردست قسم کا سیلنگ ورک کیا گیا ہے آپ کو سٹروب لائٹس مل جاتی ہیں بہت زبردست قسم کی سیلنگ لائٹ بیچ میں پلیس کی گئی ہے اور یہ ذرا سائز چیک کریں پورچ کا ارام سکون سے ایک بڑی سیڈان اور ایک چھوٹی گاڑی آپ یہاں پہ کھڑی کر سکتے ہیں اور لیفٹ سائیڈ پہ جو وال کا سٹائل ہے مطلب اس میں ٹریوٹائن ماربل کے کٹ سٹونز لگے ہوئے ہیں اور کوئی بھی آپ پینٹنگ یا کچھ بھی یہاں پہ اپنا پلیس کر سکتے ہیں ہیریٹیج والا اور یہاں پہ اگر سامنے کی طرف آپ لوگ دیکھیں تو ایک ہی انٹرنس آپ کو مل جاتی ہے اندر انٹر ہونے کی اور وہ بھی بالکل سامنے نہیں بنای گئی تھوڑا سیسے کرو دیکھے لیفٹ سائیڈ پہ پلیس کی گئی ہے اور رائٹ سائیڈ پہ آپ کو دو زبردست قسم کی سٹینڈرڈ ونڈوز مل جاتی ہیں جہاں سے لائٹ جو ہے دیفینیٹلی وہ پاس تھرہو ہوگی اور رائٹ سائیڈ پہ آرٹیفیشل گراس سے یہ وال ڈیزائن کی گئی ہے باقی کمپلیٹ جگہ پہ آپ کو راک وال کا استعمال ملتا ہے مجھے تو یہ سیلنگ ڈیزائن بڑا زبردست لگ رہا ہے اور اگر لیفٹ سائیڈ کی بات کریں تو آپ یہاں پہ بھی بائکس بغیرہ جو ہیں وہ پلیس کر سکتے ہیں اور یہاں پہ پانی بجلی گیس کا ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کوئی ایشو نہیں ہے سب کچھ یہاں پہ موجود ہے کیونکہ گھر جو ہے وہ بیریئر ٹاؤن فیز ایٹ اسلامباد میں بنا ہوئے بڑھتے ہیں ویورز اس خوبصورت گھر کے اندر آپ اس کا ڈور کا سٹائل دیکھ سکتے ہیں کیا زبردست انجینئرڈ سالیڈ میں ڈور تیار کیا گیا ہے اور اسی کے اندر جلدی سے انٹر ہو جاتے ہیں ساڑھے ساتھ آٹھ فٹ ہائٹ کا ڈور یہ بنایا گیا ہے اور یہ چیک کریں جلدی سے یہ دروازہ جو ہے اس کو بند کر دیتے ہیں تکہ شور کم سے کم آئے اور یہ چیک کریں اس ٹائم پہ میں اس خوبصورت سات مرلا دیزائنر لجری ہاؤس کے اندر موجود ہوں ابھی ابھی انٹر ہو ہوں آپ کے سامنے اور یہ چیک کریں جو مجھے سب سے کلاس چیز لگی اس گھر میں جیسی آپ انٹر ہوتے ہیں یا کوئی بھی آپ کے گھر میں گیسٹ انٹر ہوتا ہے تو وہ رائٹ سائٹ پہ جب یہ سٹیر کیس دیکھے گا تو وہ ایک دفعہ امیز ہوگا کہ بھائی یہ کیا ایسے لگے گا اسے کے کنال کے گھر میں آگیا ہے کیونکہ بہت ہی کلاس کے یہاں پہ وڈن فینشز کے اندر آپ کو یہ سٹیر کیس مل جاتا ہے اور یہ کیا زبرتس ٹیمپرڈ گلاس ریلنگ اور اس کا سائز موٹائی دیکھ رہے ہیں آپ یہ فل مضبوط ہے جتنا مرضی آپ اسے موکے شکے ماریں بہت ایکسکوزٹ فینش یار بہت ہی الیگنٹ اور انڈر دا سٹیر کیس بھی آپ کو ریکریشنل سپیس مل جاتی ہے جہاں پہ آپ کے پاس دو لائٹس ہیں ٹریز ہیں اور یہاں پہ اگر اس کا پاوڈر روم دیکھیں انڈر دا سٹیر کیس تو اس کے اندر بھی یہ ہینڈ شاور پلیسٹ ہے اور نیچے کے طرف آپ کے پاس بہت ہی کلاس کی ٹائلنگ میں اور کتنا بڑا وینیٹی میرر یہ اس کے اندر پاوڈر روم کے اندر یوز کیا گیا ہے زبردست اس کو بند کر دیتے ہیں تو کچھ اس طرح کی آپ کو لک ملتی ہے اب میں صرف اور صرف ویورز اس کے لابی ایریا میں موجود ہوں یہ سامنے کا اس کا کچھ ویو ہے اب یہاں پہ کھڑے ہو کہ ویورز آپ کو دو انٹرنسز ملتی ہیں پراپر ڈبل یونٹ یہ ہاؤس ہے اگر آپ نیچے والا یا اوپر والا پوزشن رنٹ آؤٹ کرتے ہیں تو آپ یہاں سے ہی اوپر بھی جا سکتے ہیں ٹوٹل پرائیویسی میں گلاس ڈورز اور وڈن ڈورز کا استعمال کیا گیا ہے دونوں ٹیمپرڈ ہیں یہاں سے آپ ڈرائنگ روم میں انٹر ہو اور یہ چیک کریں کیا زبردست قسم کا اب یہ ویورز ایک چیز میں بار بار ریپیٹ کروں گا آپ نے میرا ساتھ دینے ویڈیو میں یہ ساتھ مطلع کا گھر ہے اتنا زبردست ڈبل بلیڈ ویورز ونڈوز ہیں اور ونڈوز کے جو پینلز ہیں اس میں آپ کو گریلز بھی مل جاتی ہیں اور اوپر کی طرف اگر میں اس کا آپ کو ایکسکوزٹ قسم کا سیلنگ ورک دکھاؤں جس میں تھری بلیڈ وڈن فین کا استعمال کیا گیا ہے اور سارے کے سارے فینز جو ہیں وہ جی ایف سی فینز ہیں تو آپ ان کی جو ٹاپ نوچ کوالیٹی سیلیکشن ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اب یہاں کھڑے ہوکے آپ کو پروپر ایک ویو ملتا ہے پورے گھر کا کافی سپیشیس لگے گا آپ کو بیچ میں انہوں نے یہ تھری سٹائل پلر سٹائل یا کولنم سٹائل یہاں پہ گلاس پلیس کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ کو مل جاتا ہے یہ خوبصورت ٹی وی لاؤنج ایریا کیا زبردست ٹائل ورک ہے ویورز کیا شائن ہے اس گھر میں اور ایک ایک چیز جو ہے بہت انٹریگٹ ڈیٹیلنگ کا کام کیا گیا جیسی یہ وال ہے تو اس کے اندر یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ وال پیپر نہیں ہے بھائی پروپر تھری ڈی سٹائلنگ ہے اور یہاں پہ اگر رائٹ سائٹ پہ میڈیا وال کی بات ہی کر لیں تو آپ جو کلرز ہیں بہت نیوٹرل کوئی بھی کلر آنکھوں کو چوب نہیں رہا اور یہ بیک لٹ آپ کو ایک سنگل کٹ ٹائل مل جاتی ہے یہاں پہ جہاں پہ آپ ڈیفینیٹلی جو بھی بندہ یہ گھر خوش قسمت بندہ یہ گھر لے گا تو وہ یہاں پہ ٹی وی پلیس کرے گا اور یہ سنگل کٹ ایک ٹائل لگی ہوئی ہے لیفٹ سائٹ پہ آپ کو وال پیپر کا استعمال مل جاتا ہے یہاں پہ اور رائٹ سائٹ پہ آپ کو وڈن پینلز کا استعمال مل جاتا ہے تو بڑا زبردست ڈول شیڈ ہے اور اوپر کی طرف اوے 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 کمال کا یار یہ سٹار تھیم آپ کو سیلنگ ڈیزائن مل جاتا ہے کیا زبردست چیز بنائی ہے بہت اچھا یہاں پہ آپ کو پاس فینس ہیں اور فینسی لائٹ ہے ایک چیز ذرا نوٹ کیجئے گا یہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں آپ سیلنگ دیکھ رہے ہیں آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور سیلنگ آپ کے ٹی وی کو دیکھ رہی ہے بڑا مجیسٹک قسم کا ویو ہے بھائی ویورز بات کر لیں فلور پلان کی تو یہ ٹی وی لاؤنج کی سپیس ہے سامنے کی طرف دو کمرے یہاں پہ ڈیزائن کیے گئے ہیں اور لیفٹ سائیڈ پہ دیفینیٹلی آپ کو نظر آ بھی رہا ہے اوپن سپیس میں یا اٹیلین سپیس میں یہاں پہ کچن ڈیزائن ہے کچن بہت ہی منیمل اور ایڈ سیم ٹائم بہت آرٹسٹک ٹچز میں بنا ہوا ہے جیسے کہ آپ اس کے اوپر کی طرف یہ سارا دیکھ رہے ہیں یہ ساری کے ساری کیبینٹس ہیں اور ہینڈل لیس کیا فلاولیس ڈیزائن ہے اس میں میرے جیتاں لمبا قد کا بندہ ایسے کرے گا اور یہ کھل جائے گا اور اس کے اندر یہ چیک کریں کیا زبردست یار اور ایک ایک چیز پہ جتنی بھی آپ کو یہ کانٹراسٹ میں کلرز نظر آ رہے ہیں جیسے یہ گریل ہے یہ بلیک ہے اس کے اندر گلاس ہے اور پھر نیچے لائٹ لگی ہے باقی آپ کے پاس یہاں پہ میرے خیال میں گرینائٹ ہے جس کا استعمال کیا گیا کاؤنٹر ٹاپ پہ لیفٹ سائٹ پہ نیچے آپ کے پاس گریل ہے اور یہاں پہ بھی لائٹ لگائی گئی ہے اور گریلز میں ایک قسم کا یہاں پہ فنکشنیلٹی دی گئی ہے اوپر کی طرف سے تین لائٹس ہیں بات کرلیں اس کی ڈیزائن کی اور اس سے پہلے یہ کیبینٹس کا کیا فلاولس ڈیزائن کوئی بھی ہینڈل آپ کو نظر نہیں آ رہا آپ اس کو ایسے کھولیں یہ چیک کریں کچھ لوگوں کو اگر نظر نہیں آ رہا تو کچھ اس طرح سے یہ کیبینٹ اوپن ہوئی ہے اور اس کے پیچھے یہ جو ٹائل آپ کو نظر آ رہی ہے یہ سپینش ٹائل کا استعمال کیا گیا ہے اور یہ آل آور ہے کہیں پہ بھی پیسے نہیں بچائے ہوئے ہر جگہ پہ یہ لگی ہوئی ہے زبردست یہاں پہ پانشاندت ہوئیں سٹینلیس ٹیل کا یہ پورا فوسیٹ سیٹ اپ ہے اور یہاں پہ سوچز بھی دیئے گئے ہیں کونش ہونے پہ تکہ آپ کے جو ہے پہی ملک شیک بن سکے اور یہاں پہ برنر ہے ویورز اور اوپر کی طرف زبردست قسم کا بیٹرو کا آپ کے پاس یہ ہڈ ہے اب یہاں پہ یہ لیفٹ سائیڈ ہو گئی ایک چیز لوگ کہتے ہیں دکھایا کرو وہ ہے یہ انڈر تا سنک جو جگہ ہوتی ہے کیونکہ یہاں کافی پانی شانی گرتا ہے یہ بھی میں آپ کو اس گھر کی دکھاتا ہوں پروپر پی وی سی ٹریٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے اور یہاں پہ یہ دسٹ بین بھی ملتا ہے رائٹ سائیڈ پہ بات کریں تو آپ کی ڈبل ڈور فریج ہائر کی یا ڈالنز کی یا جو بھی اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب میں لکھ چکا ہے وہ یہاں پہ پلیس ہوگی دو اونز ہیں بھائی ایک ڈالنز کا ہے مایکرو ویو اور گریل اونز بھی ڈالنز کا ہے اس کو کبھی میں نے کھولا نہیں ہے یہ کچھ اس طرح سے لیفٹ سائیڈ پہ ویورز ایک دروازہ دیا گیا ہے جو کہ اس کی گیلری کو اپروچ کرتا ہے جالی والا دروازہ بھی ہے یہاں پہ لانڈری سیٹ اپ ہے وڈن ٹائل میں اور کچھ اس طرح سے پلانٹیشن ہے اس سائیڈ پہ زبردست بڑھتے ہیں ویورز آئے 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 کیا لوک ہے اس گھر کی بڑھتے ہیں ان دو کمروں کی طرف جلدی سے اور سب سے پہلے یہ کمرہ دیکھ لیتے ہیں جس کی ونڈو بیک سائیڈ پہ آتی ہے خوبصورت سیلنگ ورک کیا مجیسٹک ٹچیز ہیں کیا فینشنگ ہے اور اس کے اندر یہ فینز لگے ہوئے بلیک کلر کی کیا زبردست لکت آبیسلی ابھی دیسیوں کی طرح شاپر چڑے ہوئے لیکن آہستہ آہستہ یہاں پہ جو ہے اس کے اتاریں گے شاپر شوپر کیونکہ نیا گھر ہے بلکل برینڈ نیو ہے میں اس کی انبوکسنگ کر رہا ہوں تو یہ سسٹم ہے سیکیورٹی سسٹم بہریہ کا انسٹالڈ ہے اور اس ونڈو کا ہیوچ جیگنٹک سائز ہے شاید کیمرے پہ نہ بتا چل رہا ہو لیکن یہ دیوار اور بیچ میں اتنی بڑی ونڈو ہے پوری دیوار کو کور کیا ہوئے تو اب آپ کو شاید تھوڑا سا اس کا سکیل کا آئیڈیا ہوچے کہ کتنی زیادہ لائٹ یہاں پہ دن کے ٹائم انٹر ہوگی بات کر لیں بیورز اس ایریا کی ساتھ مرلہ کا ویورز واش روم ہے آپ کے پاس ہنگنگ لائٹ ہے ایک میسیف آپ کے پاس وینٹی سیٹ اپ ہے اور میسیف وینٹی پلیس ہے والھنگ کموڈ اوبیسلی یہ آپ کی شیمپو بوتریں تیل سانڈے کا تیل رکھنے کی جگہ ہے اور رائٹ سائیڈ پہ دیکھیں تو یہ ہے زبردست قسم کی وال یہ کیا مٹیرل بڑا زبردست ہے یہ شاید اس اب دللا کی ٹائلہ اور اس کے ساتھ یہ آپ کے پاس شاہوہ رہا ہے ڈینگی بچھر بھی گھوم رہا ہے دوسرا کمرہ جلدی سے دیکھ لیں ویورز یہ کمرہ اس سے بھی زیادہ مجھے مزے کا لگ رہا ہے لیکن اس کا سیلنگ وک دیکھیں پروپر ایکس ڈالا ہو ہے اور لیفٹ سائیڈ پہ آپ کے پاس ایک وینٹیلیشن سیٹ اپ ہے اس کی وارڈروپ کا سٹائل مجھے بڑا اچھا لگا اور ایک چیز شاید آپ لوگا نے نوٹ کی ہے کہ نہیں کی جو وارڈروپ کا کلر ہے وال پیپر کا بھی وہی کلر ہے میرے جائزا پینڈا آدمی ہوتا ہے یہاں پنک وال کر داتا لیکن وہ سسٹم نہیں ہے تو ایک چیز ایک ایک چیز پہ تھوٹ پروسس یوز کی ہے اب یہ کسی پڑھنے لکھنے والے بچے کا کمرہ ہے تو وہاں پہ اس کے پاس وینٹی ہے یا کسی پڑھنے لکھنے والی بچے کا کمرہ ہے تو اس کے لئے شیشہ بھی دیا ہوئے سٹڈی ٹیبل بھی دیا ہوئے اور اوپر کی طرف یہاں پہ آپ کے پاس پلیس ہے چیزیں رکھنے کی اور کچھ اس طرح سے یہاں پہ آپ کپڑے شپڑے رکھ سکتے ہیں کیا فینشز ہیں پروپر اندر سے بھی اتنی صفائی ہے کہ کوئی سیپیج کوئی ایسا ویسا سین نہیں ہے یہ میں دکھانا چاہ رہا تھا بیسی کلی واشروم کی بات کریں ویورز تو زبردست قسم کا ٹائل ایکسپیرینس ہے آپ کے پاس دول کانٹراسٹ میں یہاں پہ دارک ٹائل ہے یہاں پہ لیفٹ پہ لائٹ ہے سامنے کی طرف میں ہوں اور نیچے کی طرف کچھ اس طرح سے وینٹی ہے بڑی سٹائلی سے ٹوٹی لگی ہوئی ہے اور رائٹ سائٹ پہ آپ کے پاس یہ ہے شاور سیٹ اپ یہ دو کمرہ تھے نیچے والے ویورز ابھی اوپر ایک زبردست قسم کا ایکس ہے وہ بھی جا کے دیکھتے ہیں اور اس گھر کی ڈیمانڈ تین کروڑ پندرہ لاکھ روپیہ ہے جو بھی ہمارے حضرات یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آئے 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 کیا سٹیئر کیس ہے اور وڈن سٹیئر کیس پہ اور یہ ویلکمنگ لائٹ سائٹ پلگی ہوئے اس کے اوپر چلنے کی ایک الگی فیل ہے اور جیسی چل کے آپ یہاں پہنچنے سامنے ایک بڑا زبردست میرر ہے اور یہ جو گلاس ریلنگ اس کو میں نے چنگا پلا ہلایا ہے پہلے یہ نہیں ٹوٹتا ویورز آپ اوپر پہنچتے ہیں تو لیفٹ سائٹ پہ آپ کے پاس ہے ماسٹر بیڈروم اور رائٹ سائٹ پہ یار یہ چیک کریں خوبصورت ایسے جیسی ایک پرانی ہیریٹیج بیلڈنگ سات مرلا کی گھر میں سب سے خوبصورت ٹی وی لاؤنج اگر آپ نے دیکھ رہا ہے یا آئیڈیا لینا ہے آپ نے خود بنانے کے لیے تو یہاں سے آپ آئیڈیا لے سکتے ہیں پرانے زمانے کے گھروں میں لوگ ہائے سیلنگز رکھتے تھے ڈبل ایفیٹس سیلنگ ایفیٹس ہوتے تھے کیونکہ وہ کمرہ گرمیوں میں بہت تھنڈا رہتا تھا اور پنگھی آ دوں گے آپ کو وہ اتنے دنے لمبے لٹک رہے ہوتے تھے تو ادھر سے ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے ان لوگوں نے کافی اچھا اس کو پریکٹیکل دیا ہے آئیڈیا میں یہاں پہ آپ کے پاس اوپن کچن ہے دو کمرے ہیں اور یہ ہے سب سے پہلے اس کا ماسٹر بیڈروم دیکھ لیتے ہیں پھر ادھر کی بات کرتے ہیں وہ یہاں بنا ہوئے ماسٹر بیڈروم میں ویورز آپ کے پاس ایک بہت زبردست وال ہے ڈیفنیٹلی میڈیا وال ہوگی اوپر کی طرف بلکل سمپل اور ایلگنٹ سٹائل میں آپ کے پاس یہ سیلنگ ڈیزائن ہے اور سامنے کی طرف جو ایلیویشن میں ونڈوز ہیں وہی برقرار ہیں بولیورٹ کے اوپر گھر بنیا تو بہت زبردست روشنی اس ٹائم پہ آ رہی ہے اور لیفٹ سیڈ بھی کچھ اس طرح سے کم رہا ہے ماسٹر بیڈروم اس لیے بھی ہے بیویورز کے آپ یہاں پہ ٹیرس پہ جا سکتے ہیں سات مرلہ میں چٹکو سے ٹیرس ہوتا ہے تو میں کوئی بہت زیادہ ایفٹ پوٹ نہیں کروں گا یہاں پہ آپ کے پاس وکن کلوزٹ ہے اور رائٹ سائیڈ پہ آپ کے پاس سات مرلہ کے گھرچ آپ کے پاس گولڈن شاور سیٹ اپ اب یہ دس مرلہ کے گھروں میں بھی لوگ کئی دفعہ مس کرتے ہیں لگانا انہوں نے پلیس کیا ہوا ہے بہت کلاس کے فینشز ایک دفعہ میں یہ واش روم آپ کو اس طرح سے کر کے دکھانا چاہتا ہوں زبردست ویورز جلدی سے ادھر والا پورشن آپ کو دکھاتا ہوں ایک دوہ دوبارہ سے آپ یہ وال کی ہائٹ دیکھیں سیلنگ کی اور یہ کیا زبردست ڈیزائن میں نیچے آ رہا ہے سیلنگ میں آپ کو دو جی ایف سی کے تھری بلیڈ ووڈن فینس مل جائیں گے آپ کے پاس سٹار لائٹ تھیم میں ڈبل ہائٹ ایفیکٹ ہے جس کی لائٹ نیچے تک پہنچ رہی ہے اور یہ ایریا ہے اس کو جگمگا رہی ہے بہت ٹیمٹی ماتی فیلنگ ہے اور سامنے کی طرف اگر دیکھیں تو آپ کے پاس یہ کشنڈ میڈیا وال ہے ویورز اور رائٹ سائیڈ پہ کچھ اس طرح کا ایکسپیرینس ہے دن میں اوبیسلی وہاں سے بھی لائٹ آپ کو ملے گی یہاں سے بھی روشن دان چھوڑا گیا ہے اور یہ ڈبل ہائٹ یہ ڈبل سیلنگ ایفیکٹ کا سب سے پروپر یوز ہے بہت آلہ سامنے کی طرف کچھن اسی طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے ایک اوپن سٹائل میں اس میں گرینائٹ پروپر گرینائٹ کا کاؤنٹر ٹاپ ہے آپ کے پاس کیابینٹس ہیں ویورز یہ دیکھ لیں ہائیڈرالک ہیں یہاں پہ آپ کے پاس فائریکس فلیم کا ہڈ ہے اور برنر ہے اگین سپینش ٹائل ہے باقی بلیک جو لگی ہوئی اور یہاں پہ کچھ چمچے رکھنے کا سیٹ اپ ہے نیچے یہ کچھ اس طرح سے یہ کچھن آل ریڈی آپ دیکھ چکے ہیں نیچے تو میں زیادہ ٹائم اس پر نہیں ویسٹ کر رہا ہے ان دو کمروں کو دیکھ لیتے ہیں اور یہاں پہ آپ کے پاس اچھا خیال رکھا ہے آپ کے پاس اچھی خاصی بڑی وارڈروب ہے یہاں پہ جیسے میں نے بال بھی کٹا لی ہیں اور یہاں پہ حسین ہے اچھا یہ گلاس کیابینٹس کھولیں تو اس طرح سے ہے اور کچھ اس طرح سے یہاں پہ سیٹ اپ بنا ہوئے ہیں یہ واش روم دکھا دوں آپ کو جلدی سے تو کیوٹ اور یہ سٹیل کا پچھل میں گولڈن تھا اور اس میں ڈیفرنٹ نوبز ہیں آپ کے پاس ہینڈ شاور ہے آپ کے پاس یہاں سے بھی پانی آ رہا ہے یہاں سے بھی پانی آ رہا ہے یہاں سے بھی آ رہا ہے تو کافی زیادہ فنکشنز ہیں اس میں اور کچھ اس طرح سے بلکل چھوٹے سے واش روم کا بہت اچھا استعمال optimum use of space بڑے اس کمرے میں یہ نیچے نیچے والے ڈیزائن پہ کمرہ بنا ہوئے آپ کے پاس بہت اچھا یہاں پہ وارٹ روپ سیٹ اپ ہے جیسے میں نے نیچے دکھایا تھا آپ کو اور یہ واش روم بھی obviously سیم بنا ہوئا ہے جیسے نیچے تھا یہ ٹائل بڑی مزے کی ہے ہنی کوم سٹائل میں ویورز جلدی سے آپ کو چھت دکھا آتا ہوں پھر ویڈیو کو جو ہے وہ سم اپ کرتے ہیں اور چھت پہ جاتے جاتے بھی یہی گرل آپ کو مل رہی ہے گلاس کی بتیاں تے بالو کیڑا ہے ہوئے ویورز یہ ہے چھت کا ایکسپیرینس اور سکوٹر والے کی واز ابھی بھی آ رہی ہے یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھیں تو آپ کے پاس سرونٹ رومز ہیں پروپر اس کا واش روم ہے یہ ساتھ پر لائے گھر میں عمومل لوگ جو ہے سرونٹس نہیں رکھتے تو آپ کے پاس سٹور سپیس ہے یہاں پہ پریشر پمپ بھی انسٹالڈ ہے تاکہ پانی کا پریشر صحیح سے آئے اور یہ ہے وہ چیز جس کی میں آپ کو بات بتانے لگا تھا چھت کو لوگ ضرور یوز نہیں کرتے جیسے ساتھ والا گھر ہے انہوں نے چھت کو کچھ نہیں کیا اور ساتھ والا یہ والا گھر ہے انہوں نے بھی چھت کا کوئی استعمال نہیں کیا لیکن یہ جہ دیکھیں آپ لوگ خوبصورت ایسٹرو ٹراف یا آٹیفیشل گراس اور گرین کلر کی بڑی مزے کی کیوٹ چیئر اور پلانٹرز کا بہت اچھا استعمال اور یہاں پہ گریل بھی آبیسلی لگائی جا سکتی ہے تاکہ یہ پلانٹر نیچے نہ گر جائے کسی کو نقصان نہ پہنچے اور کیا زبردست سپیس ہے آپ شام کے ٹائم جیسے یہ شام ہے اس ٹائم پہ تو مچھر نہ لڑ جے منو لیکن یہاں پہ بیٹھ کے آپ یہ کانورسیشن انجوائے کر سکتے ہیں خوبصورت اور بہت اچھی ہوا اس ٹائم پہ چل رہی ہے رائٹ سائٹ پہ اگر یہ پودہ دیکھیں مطلب ایک مجیسٹک ویو ہے اور اللہ تعالی جس بندے کے بھی نصیب میں ایک گھر ہے اس کے لکھ دے اور میں تو یہیں سے ویڈیو کو سم اپ کروں گا ویورز تو ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں شیئر کریں تاکہ میکسیمم لوگوں تک یہ انفرمیشن پہنچ سکے تھینک یو اللہ حافظ